اسلام علیکم جی میں ہوں ایسن نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسن نظر ٹی وی جیسا کہ میں آپ کو لاہور کی بہت ساری جو طریقے جگہیں ہیں وہاں پہ لے کے جاتا رہتا ہوں پہلے بھی میں نے آپ کو کافی جو مقبرے دکھائے آج بھی جو ہے میں ایک مقبرے پہ ایک ٹوم پہ موجود ہوں جی ہاں یہ مقبرہ ہے کتب الدین ایبک کا یہ جو ہے پہلے سلطان تھے اندوستان کے ان کا مقبرہ بھی جو ہے بہت خوبصورت ہے اس کی جسٹری بھی آپ کو دکھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں کتب الدین ایبک یارہ سو پچاس میں پیدا ہوئے اور بارہ سو دس میں انہوں نے وفات پائی ان کا مقبرہ انارکلی بزار میں واقعہ ہے انارکلی بزار میں ان کا مقبرہ تقریباً دو کنال میں مشتمل ہے کتب الدین ایبک کے مقبرے پر بہت سا پتھر کا کام ہوا ہے کتب الدین ایبک یارہ سو پچاس کو ترکستان میں پیدا ہوئے اور پھر ان کو غلام بنا لیا گیا غلام بنانے کے بعد ان کو شہنشاہ پور کے غازی نے خریدا اس کے بعد ان کو شاہ پوردین غوری نے خرید کر اپنے گھڑوں کے اسٹبل کا انچارج بنا دیا یہ آپ ایک مندر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل بزار میں واقعہ ہے اس مندر کے بلکل قریب کتب الدین ایبک کا مزار ہے شاہ پوردین غوری جو تھا وہ یارہ سو بانوے میں پریتھوی رات چوہان سے لڑنے کے لیے آیا اور شکست کھا کر واپس گیا ایک سال غوری جو ہے وہ پورا رات سوتا نہیں تھا وہ جاگتا رہتا تھا اس کے بعد یارہ سو ترانوے میں دوبارہ جنگ لڑی پریتھوی رات چوہان سے اور وہ جیت گیا کتب الدین ایبک کا مزار پیلے کلر کے پتھر پر مشتمل ہے پیلے اور وائٹ کلر کے پتھر کے ساتھ مزار اور ساتھ میں خوبصورت قسم کا لکڑی کا دروازہ ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں سنگ مرمر کی جالیاں جو مقبرے کے چاروں اور چاروں اور لگی ہوئی ہیں اس کے اندر ان کی قبر کا تعویز ہے جو رنجید سنگھ کے دور میں اکھیڑ دیا گیا تھا جس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا رنجید سنگھ کے دور میں جیسے پہلے دوسری عملات کو جو پرانی جگائیں تھی جیسے بادشاہ مسجد اور رسطنہ کی جگہوں کو نقصان پنچایا گیا وہیں پر کتب الدین ایبک کا مقبرہ بھی اس سے بچنا سکا اور اس کو بھی کافی نقصان پنچایا گیا سنگ مرمر کی جالیوں سے اندر دیکھیں تو آپ کو سفید سنگ مرمر کی قبر کا تعویز نظر آتا ہے اور دیکھا جائے تو باہری دیواروں پر پیلے پتھر سے ہی بہت ہی خوشکوار جو ہے اور بہت خوبصورت جو ہے وہ کاشی کاری اور مینہ کاری کی گئی ہے مقبرے کے چاروں اور دیوار ہے جو کہ اب علاقے میں بہت سارے گنجانباز علاقے میں ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن یہاں پر ایک پولو کا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا اور کتب الدین ایبک کی موت بھی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہ اندر قبر کا تعویز ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے رنجیس سنگھ کے دور میں اس کو کافی نقصان پنچایا گیا تھا لیکن اس کو اسی طرز میں دوبارہ ریکنسٹرکٹ تو نہیں کیا گیا لیکن تعمیر کیا گیا اس مقبرے کا گمبت نہیں ہے یہ چوروں شکل پر چھت نمہ اس کی چھت ہے صرف اور ساتھ ہی سنگھ مرمل کا قبر کا تعویز اور فرش بھی سنگھ مرمل سے بنا ہوا ہے جالیاں جو ہیں وہ بہت ہی اچھا منظر پیش کرتی ہیں جو لاہور میں لوگ رہتے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں اور جو لوگ لاہور سے باہر رہتے ہیں وہ بھی اس کو آ کر ضرور دیکھیں یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں آ کر صورت فاتح پڑھتے ہیں اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قطب الدین ایبک جو ہیں وہ پہلے ہندوستان کے جو ہیں وہ سردار بنے تھے پہلے جو تھے بادشاہ وہ قطب الدین ایبک بنے تھے جو مسلمان بادشاہ تھے پرچوی راج جوہان کی جنگ کے بعد جو ہے پہلے جو ہندوستان کے پورے مہاراجہ بنے تھے وہ قطب الدین ایبک تھے اور ان کا مزار انار کلی لاہور میں مجود ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے کافی لوگ لوگوں کی تعداد یہاں پہ آتی ہے اور وہ آ کر جو ہے ان کا مقبرہ دیکھتے ہیں میں نے بھی آج ویڈیو آپ کے لئے اسی لئے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے پتھر کے کام کے بارے میں بتاؤں تو یہ چھوٹا چھوٹا کام جیسے آپ کو کلے میں اور دوسری جو اثار کریمہ کی جگہ وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں اس طرح کے پتھر کو تلاش کے اس طرح کی چیزیں بنانا بہت مشکل ہے یہ وہ پرانے کاریگر تھے جنہوں نے یہ سارا مقبرہ تعمیر کیا اور انگریزوں نے آ کر بھی اس مقبرے کو کافی اسٹیبلش کیا انگریزوں کے دور میں بھی اس مقبرے کو جو ہے وہ کافی ٹھیک کیا گیا جو نقصان رنجیس سنگھ کے دور میں اس مقبرے کو پہنچا تھا اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے میں اس کو اس کی جو ہے وہ مرمت کرنے میں انگریزوں نے کافی کردار ادا کیا یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے جو کہ بہت باریک سی مینہ کاری دروازے پر کی گئی ہے اور یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے جی آج آپ نے دیکھا میری رپورٹ کو قطب الدین ایبک کے مقبرے کا میں نے آپ کو وزٹ کروایا اس طرح کی اور بھی رپورٹ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور دیکھتے رہیے تمام ویڈیوز اللہ حافظ